لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک بڑا عجیب سوال آیا ہے لیکن اگر میں سوچوں تو اس طرح کے سوال بہت سارے لوگوں کے مند میں ہوں گے کہ دنیا میں تو چلو ماں باپ نے ایک بندے سے میری شادی کر دی اور وہ میرا شوہر بن گیا لیکن کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں مجھے یہ شوہر نہیں چاہیے مجھے کوئی اور شوہر چاہیے تو ملے گا یعنی دنیا میں جو پسند کا شوہر نہیں ملا تو کیا جنت میں اپنی پسند کا شوہر ملے گا اب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک ذرا پسے بنظر بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں پھر اس کا انشاءاللہ تعالی جواب بھی دوں گا اول تو یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں عورت مرد یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا جسے آپ کہتے ہیں کہ ریلیشنشپس چاہے وہ کالج فرنڈز کے نام پر ہو چاہے وہ گل فرنڈ بائی فرنڈ کے نام پر ہو یا بیس فرنڈز فوریور یا بیس فرنڈ کے نام پر ہو یہ لڑکے لڑکی کے درمیان نا اسلام کی میں اس کی اجازت نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کام غلط کیا کہ ہم نے کسی بھی قسم کا سنبند ریلیشنشپ تعلق جوڑا کسی ایسے شخص سے جس سے ہمیں جوڑنا نہیں چاہیے تھا یہ بات میں عورت مرد دونوں کے لیے کر رہا ہوں کسی ایک کے لیے نہیں ہے یہ دونوں کے لیے ہے یہ بات غلط ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہو کی بات تو جس چیز کی بنیاد غلط پر تھی تو جنت تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں غلط کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا وہ جس جو ہمیں پسند تھا وہ بھی اب کسی اور کا ہو گیا ہے یا ہو گئی ہے تو ایسے خیالات کو مند سے نکال دینا چاہیے یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو آپ کو حلال بندنوں میں بندنے کے باوجود حرام کی طرف ترغیب دیتا رہتا ہے یہ ہمارے نفس کی خرابی ہوتی ہے ہماری کمی ہوتی ہے جس کو وہ ایکسپلوائٹ کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے ایک پس منظر تو یہ ہو گیا اب آتے ہیں اس بات کی طرف کے جنت جو ہے وہ کیسی جگہ ہے پہلے تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ سجدہ میں آیہ نمبر سترہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيُونٍ کہ جنت میرے بندوں ایک ایسی جگہ ہے کہ کوئی روح کوئی جان جان نہیں سکتی ان چھپے ہوئے چیزوں کو ان حسین و جمیل خوبصورت چیزوں کو جو جنت میں ہیں اور وہ ہیں قُرَّةِ عَيُون تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دینے والی یعنی تمہارے ہوش اڑا دینے والی تمہارے تصور سے بہت عالی ورفہ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں اچھا حدیثِ قدسی میں بھی یہ بات آتی ہے صحیح بخاری میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے صالحین کے لئے ان بندوں کے لئے جو اللہ کی اُبیڈینٹ ہیں تو دیکھو نا یہاں پر تمہیں تمہاری مرضی کی چیز نہیں ملی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہوگی وہ چیز جو تمہیں ظاہر میں اچھی لگ رہی ہے تمہارے لئے اچھی نہیں ہے تمہیں اچھی لگ رہی ہے ابھی کیونکہ تم تو ابھی دیکھ رہے ہو نا تم تو بھاوناؤں میں بہرہے ہو خواہشوں میں بہرہے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لئے اچھی نہیں ہے تمہارا پروردگار جانتا ہے جو چیز تمہارے لیے اچھی ہے وہ تمہیں دے دی اس نے جو تمہارے لیے بہتر ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آرہی کہ وہ بہتر کیوں ہے لیکن اس کی جو بہتری ہے وہ اس چیز سے بہتر ہے جو تم چاہ رہے تھے کیونکہ دیکھو تمہارا اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے وہ تمہیں ایک ایسی چیز کیوں دے گا جو تمہارے لیے اچھی نہیں ہے اس لیے کہا کہ جو صالحین ہیں جو اپنی ان خواہشوں اور بھاوناؤں کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں اور گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور صابر ہیں صبر کرتے ہیں شکوانی کرتے تو ان کے لیے کیا ہے اس جنت میں ایسی چیز ہے کہ لَا عَيْنُ رَمَّا لَا عَيْنُ رَأَتْ کہ کسی آنکھ نے اس چیز کو دیکھا نہ ہوگا وَلَا اُذُنُ سَمِعَدْ نہ کسی کان نے اس کو سنا ہوگا وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ نہ کسی بندے کے دل میں اس کا خیال چھوٹا سے چھوٹا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا تو جنت وہ چیز ہے اچھا پھر اس کے بعد جہاں تک ہمارے اندر کی کمیوں کا تعلق ہے دیکھو لوگ ایک دوسرے کو کیوں پسند نہیں کرتے ہیں ایک تو اس کی دو وجوہات ہیں یا تو وہ پہلے ہی کسی کو پسند کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے آگے کوئی بھی چیز رکھ دو وہ ان کو پسند نہیں آئے گی کوئی بہترین سے بہترین شخص رکھ دو ان کو پسند نہیں آئے گا کمیاں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ہمیں وہ پسند نہیں آتا تو سورة الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت تو میرے بندوں وہ جگہ ہے تمہارے دلوں میں سے ہر قدورت کو ہم نکال کے جنت میں داخل کریں اللہ اکبر تمہارے دلوں میں کوئی میل نہیں ہوگا کوئی میل کچیل کوئی ایسی خواہش کوئی گناہ کی طرف تڑپ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی نہیں تمہارے اندر تمہیں جو عطا کیا جائے گا وہ دیوانے ہو جاؤ گے اس کو دیکھ کر کہ یہ مجھے کیا مل گیا اور میرے بندوں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 31 میں وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِيْ أَنفُسُكُمْ اور جنت میں وہ ہوگا جو تیرا من چاہے گا اور تیرا من برا چاہے گا ہی نہیں پہلے تو بتا دیا نا کہ تیرے من کو ہم صاف کر کے سترا کر کے جنت میں بھیجیں گے اور جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جس کو دیکھ کر تو تُو دیوانہ ہو جائے گا کہ ہائے یہ میری قسمت میں اتنا خود کچھ ہے اتنا کچھ سبحان اللہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے نہ تیری آنکھ نے کبھی دیکھا نہ تیری کان نے کبھی سنا اوہ تُو دیوانہ ہوگا نا اس میں پھر اس دیوانگی میں تیرے من میں جو آئے گا اچھی چیز وہ تجھے مل جائے گی تو اب اتنی پیاری جنت میں پھر اس کے بعد انسان اس طرح کی خواہشات رکھے گا ہی نہیں جو اس کو عطا ہوگا اس پر وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا تو بہرحال the bottom line is کہ اس طرح کی جو خواہشات آپ کے من میں آتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سابرین اور شاکرین میں شامل ہونے سے دور رکھنا چاہتا ہے یہ اس کا ہتکنڈا ہے وہ ہر انسان کو مختلف طریقے سے پھاسنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اللہ تعالی کا صبر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور آپ صبر کریں اور اس کا شکر بجا لائیں اور راضی پر رضا رہیں اور اس سے اچھے کی امید رکھیں اور انشاءاللہ تعالی پھر جنتوں کا جو وعدہ ہے متقین کے لیے صالحین کے لیے اس کو اللہ تعالی عطا کرے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی